یہ باب جو ہے یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے والد وَمَا اُوْتِ تُمَا الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلَ تُمَا نہیں دیا گیا الْبَقَتْ تھوڑا اور یہ آیت کم نازل ہوئی ہے اس سے پہلے روح کا بیان ہے کہ لوگ روح کے بارے میں پوچھتے تھے کہ روح کیا چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا تھا تو اللہ نے اس کی دوار میں یہ آیت نازل فرمائی تھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور مدینہ کے جو جہاں کھنڈات تھے ایک بیران علاقہ تھا وہاں پر میں حضور کے ساتھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی ایک شاہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئی تھے تو آپ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے کچھ یہودی تھے کسی جگہ تو وہاں سے آپ گزرے تو ان میں سے بعض نے کہا آپس میں بات کرنے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ سلوح عنی روح ان سے روح کے بارے میں پوچھو روح کیا چیز ہے تو باز نے کہا ان میں سے کہ ایسا نہ کرو ان سے مت پوچھو کیونکہ اگر یہ کوئی ایسی بات بیان کریں گے جو تمہارے لیے نہ پسندہ ہوگی تو تمہیں برا لگے گا تو اس لیے نہ پوچھو پھر کسی نے کہا کہ نہیں ہم تو پوچھیں گے کہ نہ سألن نہ ہو ضرور پوچھیں دشترس کھڑا ہوا اور اس نے کہا یاب القاسم یاب القاسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے اب القاسم مر روح ہو روح کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عزی اللہ انہوں کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے جب حضور سکوت فرماتے تھے تو عام طور پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھے اور بہت سی باتوں کا جواب پھر آپ وحی کی روشنی میں دیتے تھے قرآن کی روشنی میں اور بہت سی باتوں کا جواب آپ اپنی طرف سے دیتے تھے اس باتری وحی کے ذریعے سے جو اللہ بغیر قرآن کے آپ کی طفل کا فرماتا تھا کیونکہ علم دو قسم کے ہیں ایک علم وہ ہے جو قرآن کے ذریعے نازل ہوتا تھا اور دوسرہ علم وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر قرآن کے عطا کیا جاتا تھا اور وہ حدیث ہے اور حدیث بھی وحی ہوتی ہے مگر وہ وحی خفی کہلاتی ہے اور قرآن کو وحی کہتے ہیں وحی جلی بہر قرآن یہاں پہ وحی نازل ہوئی اور یہ جو قرآن کی وحی نازل ہوتی تھی اس کے بقاعدہ آثار تاریخ ہوتے تھے آپ پر جو لوگوں نے بیان کی ہیں عدیث میں تو وحی نازل ہونا شروع ہو گئی تو جب وحی مکمل ہو گئی اس کا سلسلہ منکتے ہو گئی فَلَمَّا اِن جَلَأَن تو آپ نے یہ آیت پڑھی وَيَسَلُونَ كَانِ رُوح کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قُلِ رُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ آپ فرما دیں کہ روح میرے رب کا حکم ہے روح میرے رب کا ایک عمر ہے عمرِ ربی وَمَا اُوْتِتُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ قَلِيلَمْ اور تم نہیں دیے گئے ہو علم مگر تھوڑا اب یہاں پہ چونکہ میں اس لیے رک گیا تھا کہ یہاں پر اس حدیث میں اُوْتِتُم کی جگہ اُوْتُ آیا ہے تو یہ بھی ایک قرارت ہے اصل میں عامش نے اس لیے آگے کہا کہ ہماری قرارت میں یہ بما اُوْتُ خیر یہ سات قرارتیں جو ہیں نا اس حوالے سے اس سے معنی کوئی ایسا نہیں بدلتا معنی کوئی فرق نہیں پڑتا تو بعض اس طرح الفاظ جیسے باہید ہے جمع کا لفظ ہے کئی مخاطب کا لفظ ہے کئی غائب کا لفظ ہے اس طرح کے سات قرارتیں مشہور ہیں اور مختلف لاکھوں میں مختلف قرارتیں مشہور ہیں تو یہاں پر یہ بما اُوْتُ آیا ہے اور ویسے ہماری ہیں بما اُوْتِتُم یہ ہے جناب حدیث اس حدیث میں یہودیوں کا یہ سوال تھا اس کا جواب دیا گیا روح کے بارے میں پوچھا گیا تھا اب روح سے مراد کونسی روح ہے یہ ہے مسئلہ کیونکہ یہاں تو صرف روح کا ذکر ہے کونسی روح روح سے کیا مراد ہے تو زیادہ تر علماء کا کہنا تو یہ ہے کہ روح سے مراد وہی ہے جو ہمارے بدن میں جانداروں کے بدن میں اور ان کی زندگی کا سبب بنتی ہے یہ ہے وہ روح مگر اس میں کچھ اور اقبال بھی ہیں کیونکہ بازات نہیں آئی قرآن حدیث میں قطعی طور پر کہ روح سے کیا مراد ہے اور روح کا اطلاع قرآن مجید میں اور بھی کئی چیزوں پر ہوا ہے جیسے جبریل امین کو اللہ تعالی روح فرمایا تو ہو سکتا ہے کہ یہ جبریل کے بارے میں پوچھا گیا ہوں اسی طریقے سے قرآن مجید کو بھی اللہ تعالی روح فرمایا ہے قرآن بھی روح ہے تو ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ سوال پوچھا گیا ہوں وغیرہ وغیرہ تو کئی اقبال ہیں مگر زیادہ تر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس سے مراد وہی روح ہے جو عام طور پر لوگ روح سمجھتے ہیں تو خیر اگر یہ روح ہے تو یہ بھی جناب اللہ تعالی کی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہے یہ جو روح ہے یہ روح ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے یہ دنیا میں کوئی بھی قطعی طور پر نہیں جانتا اور نہ اس کی قرآن و حدیث میں ایسی وضعات کی گئی کہ اس کی حقیقت بتائی گئی ایسا معلوم دیتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ ایسی ہے جو لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے لوگ اپنی اکل سے اپنی ادراک سے نہیں سمجھ سکتے اپنے ذرائع سے نہیں سمجھ سکتے اس لئے آج کل کے دور میں جدید علوم ہے اس میں روح کا انکاری کر دیا جاہر جس کوئی انسان نہیں سمجھتا اس کا انکاری کر دیتا ہے اور آج تو سائنس کی بنیاد اسی پر ہے کہ جو نہیں آئے سمجھ میں جو ادراک میں نہ آئے پرسیپشن میں نہ آئے ایکسپریمنٹ میں نہ ہو سکے جس کے بارے میں تو وہ ہے ہی نہیں تو اس کا انکاری کر دیتے اب تو خیر جو ہے اس کا انکار کر رہے ہیں جو حقائق مانے گا ہے مسللہ میں اس کو بھی نہیں مانتے اب تو اب تو وہ دور آ گیا مورڈنزم تھا نا پہلے جدیدیت تو اس میں جو سمجھ میں نہ آئے ادراک نہ کرے اس کا انکار کرو اس کی فلوسفی یہ تھی اور اب پوسٹ مورڈنزم بابات جدیدیت تو پوسٹ مورڈنزم یہ ہے کہ اب جو سمجھ میں آیا تھا اور جو حقیقت مان لیا گیا تھا اس کا بھی انکار کر دو کہ وہ بھی حقیقت نہیں ہے یہ ہو رہا ہے اب ترقی ہو رہی ہے اور ترقی ہو گی پہلے با انکار کیا ایک چیز کا چلو وہ تو سمجھ میں نہیں آئی تو اس لئے انکار کیا اب جو سمجھ میں آیا ہے مابات جدیدیت کی جو فلوسفرز ہیں وہ کہتے ہیں جو سمجھ میں آیا جو مانا جو سمجھا جو بھی وہ سب باہم ہے اور کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی چلی دیکھیں انکار کہاں تک جاتا ہے تو دنیا تو اس جہالت میں آگے بڑھ لئی ہے اس دنیا کی کوئی کل سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا انسان کو کہاں پہنچائے گی مگر ہم ایک حقیقت پر کھڑے ہیں بہت بڑی حقیقت پر اس لئے ہم بٹکنے سے بچے رہے ہیں جب تک اس حقیقت پر ہم کھڑے رہیں گے خدا رسول کی بات پر ایمان رکھیں گے انشاءاللہ یہ انسانوں کی مار سے ہم بچے رہیں گے یا مفکروں کی مار سے اور فلسفوں کی مار سے اور جدید نہیں نہیں لہروں کی مار سے ہم بچے رہیں گے وہ نہیں کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے انسان کو تو روح بہرحال ایک حقیقت ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے اسلام میں یہ تو قرآن میں آ گئی نا روح میں کذکر آ گیا جس حقیقت کو اللہ نے بیان کر دیا اس کے نبی محترم نے بیان کر دیا اب اس کا انکار تو اللہ رسول کے انکار ماننا پڑے گا مگر یہ ہے کیا اس کی حقیقت کیا اس بارے میں علماء نے اپنے اپنے علم کے مطابق بحث کی ہے اور بات کی ہیں اور بہت سی چیزیں لکھی ہیں چنانچہ اہد تصوف نے کیونکہ ان کا علم ایک خاص قیفیت میں چلا جاتا ہے وہ ایک حال بن جاتا ہے وہ لفظ و معنی سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس لیے وہ پھر ان حقائق پر کچھ گفتو کرنے قابل ہوتے ہیں اہل علم حضرات کا تو یہ منصب نہیں ہے خالی اہل علم صرف اہل علم یعنی جنہیں ان احوال کی خبر نہیں ہیں وہ نہیں جا سکتے سکتے تو صوفیہ کرام نے بہت سے الفاظ اس میں بیان کی ہیں بہت سے تعریفیں لکھی ہیں اور اپنے اپنے کیفیت کے مطابق اس کے بارے میں بزارت کی ہیں اور وہ اپنی پرسپشن ہے ٹھیک ہے اس پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے مگر بہت سے ایک علم ہے اور انسان اگر ان کے ڈسکورس پر چلے نا ان کے پیٹن پر تو ان کے نکالے ہوئے نتیجے پر ضرور پہنچے گا اس کا ایکسپیرینس ہوگا کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کسی ایکسپیرینس سے کہہ رہے ہیں کسی روحانی تجربے کے بات کہہ رہے ہیں تو آپ پہنچیں گے وہاں پر بشرت ہے کہ آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو اب جس کو ایکسپیرینس ہی نہیں ہے جو لفظ و معنی سے آکے جانتا ہی نہیں ہے کچھ جسے صرف شریعت کے الفاظ ہی رٹے ہوئے ہیں تو وہ تو پھر یہی کہے گا نہیں جی نہیں یہ سب غلط ہے یہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا وہ تو یہی کہتا رہے گا خود بھی گمراہ ہوگا دوسرے کو بھی گمراہ کرے گا یہ گمراہی ہے نا اتنے بڑے ڈسکورس کو اتنے بڑے لوگوں کو ایک پوری تاریخ کو تصوف کی پورا غلط کہہ دینا ان کو گمراہ کہہ دینا قواندیس کے خلاف یہ بھی تو غلط ہے اگر ان کی باتوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے تو انکار بھی تو نہ کرے آدمی یہ جورت بھی تو نہ کرے یہ کہہ دے بھئی ہمیں نہیں پتا ہو سکتا ہو اتنے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں آخر سائنس کے سامنے اور آج کل کے فکر و فلسفہ کے سامنے بھی تو آدمی بار بار آمن نہ صدق نہ کہتا ہی ہے حالانکہ سب کچھ کہاں سمجھتا ہے مرد کہتا ہے آئینسٹائن نے کتنے سو سال پہلے ایک بات کی تھی آج وہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں لوگ مانتے چلے گئے آج بھی ماننا کچھ سے مانتے ہیں لوگ تو اب ان صوفیہ اور بزرگوں سے کیوں ٹکن لیتے ہو بھائی انہوں نے کونسی مال پیسہ جمع کیا ہے اور کونسی انہوں نے ان چیزوں کے ذریعے ریاست بنائی ہے کوئی حکومت حاصل کی ہے کوئی عہدے حاصل کی ہیں انہوں نے ان کا کیا لالش تھا ان کی تو زندگیاں اللہ اللہ کرتے گزر جاتی تھی وہ تو اپنی ذات کو فنہ کر بیٹھتے تھے اپنی خواہشات کو مار دیتے تھے پھر اس کے بعد کوئی چیز وہ لاتے تھے تو یقین ہے وہ ان کا ایک روانی تجربہ ہوتا تھا ان کا ایک خاص علم مسئلہ یہ کہ ہم یا تم مان لیں یا پھر ہم تجربہ کریں ان کے مطابق اور ماریں اپنے نفس کو اور گزریں اس عمل سے تو پھر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صوفیہ اکرام وہ بزرگانی دین کی اس قسم کے علوم کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے اور ان سے حسن زندگ تھے وہ بڑے اعلیٰ لوگ تھے اور وہ اعلیٰ کیوں نہیں ہوں گے کہ ان دین کی بنیادوں کی عوضت کر گئے وہ لوگ پورے پورے معاشروں کو سمال کے گئے ہیں ان کی ان کے دروازوں سے وہ فیض بٹا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے تو پھر کیسے ان کو ہم ٹیک آسائٹ کر سکتے ہیں کس طرح ہو سکتے ہیں تو اس لئے باہر روح کی ایک حقیقت ہے اللہ ہی جانتا ہے بزراد تو اللہ ہی جانتا ہے اسی نے پیدا کیا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علمتہ فرمایا آپ بھی جانتے ہیں آپ کو اللہ نے علمتہ کیا ہے کلے روحوں میں نامر ربی کہہ کر کے اسی میں اللہ نے اپنے محبوب کے لئے روح کے علم کے دروازے کھول دی ہیں کہ ہم نے ربی ہم نے ربی حضور سے زیادہ کون جانے گا اور لوگ کی سمجھ میں کچھ آئے یا اندھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام مخاطب ہوتا ہے نا تو اللہ کے رسول خوب جانتے ہیں کہ اس کلام کی حقیقت کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ بھی یہ بات فرما دے کہ تو آپ کیوں شبہ کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے آپ کے رب نے وہ سکو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے پھر کیا رہ گیا اور جب اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ رحمان وعلم القرآن کہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا تو قرآن کوئی ناظرہ پڑھنا تھوڑی سکھایا ہے قرآن کا صرف ایک آت تفسیر تھوڑی سکھا ہی ہے اس میں صرف احکام تھوڑی سکھا ہیں دوسری جگہ وزاعت کر دی کہ کیا سکھا ہے مَعْلَمْ تَقُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب سکھایا کسی اور کوئی اعزاز حاصل ہو سکتا ہے کہ جو نہ جانے ہو اسے سکھایا گیا ہو تو فرمایا جو نہیں جانتے وہ سب سکھا دیا تو روح بھی اس میں آگئے ہی نا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت کا علم تھا مگر جناب یہ دیکھئے آپ کہ اللہ کی مخلوق جب اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ ہم اپنے علم سے اپنی عقل سے اپنے فہم اور ادراک سے اس کو نہ جان سکتے ہوں اور اس کی حقیقت تک نہ بہت سکتے ہوں جب مخلوق کی ایسی حقیقت ہو سکتی ہے تو جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا اور جو روح کا خالق و مالک ہے اس کی حقیقت کو آپ کیا جانے گی اس تک آپ کی عقل کیا پہنچے گی تو انسان روح کے بارے میں ایک علم ضرور رکھتا ہے مگر اس کی حقیقت تک پہنچنا اس کے بس کی بات نہیں اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کر کے انسان کو آئینہ دکھایا ہے اس کی حقیقت بتائیے کہ تم بس اتنے ہو تم سب کچھ نہیں ہو اور تمہارے پاس سارا علم نہیں ہے اس لئے آگے کیا فرما وہاں اوتیتو من العلم اللہ قلیلہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا سا ہے اور ایک جگہ فرمایا اوتن کرسی میں وَلَا يُحِیتُونَ بِشَيْمِنَ عِلْمِهِ اللَّهِ بِمَا شَاء اور وہ علم کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اس نے چاہا جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہی علم بندے کو حاصل ہوتا ہے تو ہم کی کہتے ہیں کہ بے شک سب کا علم تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی اللہ کی مشیط اور اس کی چاہت ہی سے ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ چاہا اللہ نے وہ سب سے زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے اور قرآن کے الفاظ سے پر چلتا ہے وہ ایک بڑا جامع علم ہے اور مکمل علم ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھایا تو اس لئے اس علم کی کیا شان ہے اور آپ اور ہم ان کے علم کی انتہا کو کیا سمجھیں کہاں تک ہے تو بحل یہ موضوع نہیں ہے اس قسم کے آجیس آئیں گی تو میں وضعت کروں گا پہلے بھی اس کا ذکر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے اس کے بعد آئیے دوسری حدیث ہے یہ باب ہے دوسرا باب منطرہ کا بادل اختیار مَخَافَتَنْ يَقْسُرَ فَحْمُوا بَادِ النَّاسِ فَيَقَوْفِ أَشَدَّ مِنْهُوا یہ باب بھی بہت اہم ہے سنیئے اس میں حکمت و مسلحت پر روشنی پڑے گی حکمت و مسلحت بہت کام کی چیزیں باب کا عنوان یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ باب اس شخص کے بارے میں جو کچھ چیزوں کو چھوڑ دے اختیار نہ کرے اس خوف سے کہ لوگوں کا فہم اور عقل ماں تک نہیں پہنچ سکے گی اور پھر وہ اس سے زیادہ سخت فطرے میں پڑ جائیں گے اگر وہ بیان کیا گیا تو فطرے میں پڑ جائیں گے یہ باب اب آئیے اس میں کیا حدیث آئیے سنت سکت نظر یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دبائیت اور اس میں اسبت کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن زبیردہ کہا تھا کہ کانت عائشہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا تسر رو علی کا کثیرہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی باتیں راز دارانہ کہا کرتی تھی راز کے طور پر کچھ باتیں تمہیں بتاتی تھی تو فما حددتت کفل کعبت تم یہ بتاؤ کہ کعبت اللہ کے بارے انہوں نے تمہیں کیا بتایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہوا کے بارے بھی کیا بتایا تھا کل تو میں نے کہا فالت لی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ تل اولہ انہ قومہ کی حدیث احدہم اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں حدیث و احدہم حضور نے فرمایا تھا اے عائشہ اگر تمہاری یہ قوم یہ نئے نئے مسلمان نہ ہوئی ہوتے یہ قریش مکہ یہ ابھی نئے نئے نووارد اسلام نہ ہوتے تو اور ابن زبین نے ایک اور بات اس میں کی کہ بے کفرن ابن زبین نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا بے کفرن خیر اس طرح کے لفظی اختلافات ہو سکتے ہیں یعنی یہ ابھی کفر سے قریب قریب نہ ہوتے اگر کفر چھوڑ کے ابھی حالی میں یہ اسلام میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو معنی ایک ہی ہے لَنَقَدْتُ الْقَعْبَةَ اگر تمہاری قوم نووارد اسلام نہ ہوتی تو میں کعبہ کو ڈھا دیتا فجال کو لہا باب بین اور پھر میں دوبارہ بناتا تو دو دروازے بناتا بابن یدخل ناس ایک دروازہ وہ جس سے لوگ داخل ہوتے و بابن یخرجون منہو اور دوسرا وہ جس سے لوگ نکلتے یہ یہ ہے وہ بات جس کے لئے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم نووارد اسلام نہ ہوتی اور ابھی یہ کفر چھوڑ کے نہ آئی ہوتی تو میں یہ کام کرتا یہ کیا بات ہے بات اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خیل اللہ علیہ السلام نے جو کعبت اللہ بنایا تھا تو ایک زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور آپ کے عمر مبارک 35 سال تھی تقریبا اس زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ سیلاب آیا تھا اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تھی وہ بہ گئی تھی اور کعبت اللہ پورا گر گیا تھا تو قریش مکہ نے کعبت اللہ کو پھر تعمیر کیا تھا اور اس میں سرمایہ خاص طور پر انہوں نے اس طرح اکھٹا کیا تھا کہ کوئی حرام کا پیسہ اس میں داخل نہ ہو حلال اور پاکیزہ کمائیاں لوگ کی ہوں وہ لائیں سب جس کے بارے میں لوگ کو پورا یقین ہو تو اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے دھر بنائیں اس بات کا خیال ہوں وہ رکھتے تھے یہ عید جائلیت کی بات بتائیے آپ یہ قریش مکہ ہیں اور یہ کفر کا دور ہے اللہ کے گھر کی ذرا عزت دیکھیں حرمت دیکھیں ان کی نظر میں اور کی جیہا اور آج مسلمانوں کو ذرا حل دیکھیا کہ سود کی کمائیاں حرام کی کمائیاں کوئی پرور نہیں ہے جہاں چاہے لگا دو وہ تیار ہیں لگانے کے لئے اللہ کے گھر میں لگانے کے تیار ہیں اور پھر اس کے اوپر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا مال حلال ہو گیا میں نے اس سے اتنی مسجد بنا دی اور اتنے دین کے کاموں میں لگا دیا حلال تو ہمارا حال کیا ہو گیا تو یہ کفار مکہ تھے انہوں نے حلال کی کمائی پاکیزہ کمائی جمع کی اب ظاہر ہے وہ کچھ کم ہو گیا سرمایت کلیل کلت پڑ گئی اب انہوں نے یہ کیا پھر کعبت اللہ کی دیوار ایک پیچھے کر دی پورے اس بنیاد پر پھر نہیں اٹھا سکے وہ سرمایت کی کلت کی وجہ سے تو وہ حصہ جو آج بھی باہر حتیم کی شکل میں ایک دیوار سی بنی ہوئی چھوٹی سی یہ اسی کی نشانی ہے اتنا حصہ کم کر دیا انہوں نے اور یہ حصہ جو ہے باہر چھوٹی ہے تو اس کی جگہ انہوں نے کچھ پتھل لگا دیئے تھے اب باقیدہ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے یہ کعبت اللہ کے اندر کا حصہ ہے انسائیڈ آف دی کعب آئی ہے یہ جو حتیم کے اندر اس لئے تواف جب کرتے ہیں تواف کرنے والے تو اس کے باہر سے کرتے ہیں اس کے اندر سے نہیں گزر سکتے ہیں کیونکہ تواف کعبے کی گرد ہوتا ہے اندر سے نہیں ہو سکتا تو اس لئے اندر سے کوئی کرے گا تو اس کا تواف نہیں ہوگا باہر سے کندہ پڑتا ہے ہاں اس کے اندر جا کے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کو کعبت اللہ کے اندر کھڑو کے نماز پڑھنے کی سعادت مل جاتی ہے ایک طریقے سے اب وہ ویسے اندر تو نہیں جا سکتے دروازہ کھول کے تو اب یہ جگہ گویا اس طور پر لوگ کے لئے سعادت کا ذریعہ بن گئی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں اس کو گرا کے بنا ابراہیمی پہ اس کو دوبارہ کھڑا کر دوں اور جو حصہ باہر رہ گیا اسے اندر کر دوں یہ آپ کی خواہش تھی اور دو دروازوں کا کیا قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے دو دروازے بنائے تھے ایک داخل ہونے کا اور ایک پیچھے سے نکلنے کا ان کو فار مکہ نے ایک کام اور یہ کیا کہ ایک دروازہ کر دی نکلنے والا دروازہ ختم کر دیا ایک دروازہ اچھا ایک اور کام کیا انہوں نے اور حضور نے اس کا بھی ذکر فرمایا دوسری جگہ کہ میں اس کو نیچے کر دوں یہ بھی میری خواہش ہے کہ قابط اللہ کا جو دروازہ ابھی ہے وہ اوپر ہے تو آپ نے فرمایا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ اس کو نیچے کر دوں یہ اور آپ نے فرمایا یہ تمہاری قوم کی چودرات ہے اس لیے کیا ہوا ہے سب تاکہ یہ جائیں اور کوئی اور نہ جائیں تو میں اس کو زمین سے ملا دیتا مگر آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور اس کو چھوڑ دیا اور وجہ کیا بتائی کہ تمہاری قوم ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے اب اگر میں نے یہ عمل کیا تو ان کے دلوں میں جو قابے کی تازیم ہے اس حوالے سے وہ کئی احسن اور بدگمانی میں پڑ جائیں کہیں اس کو قابے کی توہین نہ سمجھ لیں کہیں اور کچھ نہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی میں اپنے لئے کر رہا ہوں میں کوئی انفرادیت چاہتا ہوں میں کوئی نیا کام کرنے ہاتھ جا رہا ہوں اس طور پہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں تو ان کے دلوں میں اگر کوئی ایسا کو مانا گیا تو ان کا ایمان کا کیا ہوگا تو ان کی ایمان کو بچانے کے لئے حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان بچانے کے لئے انہیں وسوسوں سے بچانے کے لئے یہ حکمت و مسئلہت بڑھتی کہ آپ نے قابت اللہ کی امارت کو نہیں چھلا حالانکہ خواہش تھی کوئی اس کا حکم نہیں تھا اور نہ اس میں کوئی شرعی ایسا نقصان تھا اگر کوئی شرعی نقصان ہوتا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا تو پھر تو آپ کر گزرتے اگر اس میں دین میں کوئی کمی ہو رہی ہوتی دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا تو پھر آپ کر گزرتے یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسے ہوتا تھا حضور باز آقام چھپا لیتے تھے یا کچھ بیان نہیں فرماتے تھے حکمت سے کام لیتے مسئلہ نہیں وہاں حکمت مسئلہ کوئی چیز نہیں دین کا جہاں پک معاملہ ہوتا تھا تو وہ تو بالکل بیان کیا جاتا تھا اور کوئی چیز اٹھا کے نہیں رکھی جا سکتی تھے اس میں چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو اور جس میں اللہ کا حکم ہے تو وہ آپ ضرور کرتے تھے ایسی بہت سے مثالیں ہیں لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں تھا اس کا تعلق اس طرح کا دین سے اس طرح کا تعلق نہیں تھا کہ دین میں کوئی کمی واقع ہو رہی تھی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ حکمت سے کام لے اب یہاں پر ہمارے لئے یہ سبق ہے اس واقعہ میں کہ حکمت و مسئلہت ہے یعنی یہ دیکھنا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگوں پر اس کا اثر کیا پڑے گا اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا اگر دین و شریعت کا کوئی معاملہ تعلق ہے تو پھر تو بیان کر دیں حلال حرام کی باتیں بتائی جائے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی ایسی ضرورت نہیں ہے اور لوگوں میں اس کا بیواج نہیں ہے لوگ اس سے معنوس نہیں ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جو غیر ضروری اس میں آتی حکم میں آتی ہے تو اس پر عمل کرنا مناسب نہیں ہے اسے اٹھا کے رکھ لینا چاہیے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس سے کہ لوگ کنفیوز ایسی کوئی نئی چیز جس سے لوگوں کا عقیدہ ایمان خطرے میں پڑ جائے جس سے لوگ فطرے میں پڑ جائے علماء نے یہ بزات کی اس حدیث کے طاعت اس سے بچنا چاہیے اور لوگوں کا جو ٹرینڈ ہے اس ٹرینڈ کے مطابق چلنا چاہیے یہ ہے آزام ہے بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے وہ ٹرینڈ وینڈ کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں اور لوگوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے اور بس اپنی مرضی سے جو دل چاہتا وہ کرنے لگتے ہیں کبھی تو کسی اپنے عمل کے طور پہ جیسے عمل لوگ اپنے معاملات کرتے ہیں اس طور پہ کر لیتے ہیں کبھی خاص جیسے طریقت کے حوالے سے ایسی چیزیں رائج کرتے ہیں خانقائی نظام کے اندر ایسی باتیں لاتے ہیں کہ جیسے لوگ پوچھتے رہ جاتے ہیں یہ کیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے تو یہ اس طرح نئینے کاموں کا عجرہ کرنا ان کو رائج کرنا ان کو معاشرے میں پھیلانا یہ مناسب نہیں ہوتا جو طریقہ ہے علماء کا علماء سے مراد سنجیدہ علماء پڑے لکھے لوگ اور پرانے لوگ جن کا علم گہرا ہے وسیع ہے زمدال لوگ ہیں وہ لوگ جس چیز کی سرپرستی کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی میں آفیت ہے اور جہاں کہ ہم علماء کی سرپرستی سے باہر نکلتے ہیں اور اپنی مرضی سے کوئی تلاش خراش کرنے کوش کرتے ہیں تو وہاں پر چاہے وہ کام جائز ہی کیوں نہ ہو بات جائز اور ناجائز کی نہیں ہے ناجائز کی تو اجازت ہے ہی نہیں جائز کام کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو تو جائز کام کے اس طرح کے عجرہ سے بچنا چاہئے مثال کی طرف میں تین چار کلر کی اگر پگڑی باندھوں ٹوپی پہن لوں کوئی کمیز پہن لوں تو جائز تو ہے کوئی مجمع نہ کرے گا نہیں جائز ہے مگر لوگ سوال ضرور کریں گے بھئی یہ کہاں سے آیا یہ کہاں سے لباس آیا کون سا لباس ہے یہ کس نے پہنا کون سی سنت ہے کیا طریقہ پوچھیں گے ضرور لوگ تو اس لئے کیا ضرورت ہے مجھے اس طرح کامل کرنے کی تو بہت احتیاط چاہیے دین کے معاملے میں حکمت اس حدیث نے ہمیں حکمت سے کہایے ہمیں دین کے معاملے میں مجمع میں بیٹھ کر لوگوں کے درمیان محفل میں ناتخانی کی محفل ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہیں خان مخان کے وجدوں میں نہیں آنا چاہیے کسی کو بے اختیاری طور پر کیفیت داری ہو جا الگ بات ہے اس کو ہوشی نہیں ہے لیکن ایک باقاعدہ پروگرام کے طرف اور ارادے سے اور انٹینشنلی شروع ہو گئے کھڑے ہیں جھوم رہے ہیں ناچ رہے ہیں عجیب حال میں آگئے ہیں آپ دنیا دیکھ رہی ہے لوگ اس کی مووی بنا لیتے ہیں ویڈیو بنا لیتے ہیں نیٹ پر ڈال دیتے ہیں پھر دنیا پوچھتی پھرتی یہ کون لوگ ہے کیا ضرورت ہے اور یہ وجد آپ کا اختیاری ہے آپ اختیاری آپ نکل ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کسی کی نگل کر رہے ہوں گے کسی صوفی کی کسی رعانیت والے شخص کی مگر آپ یہ لوگ کے سامنے کر رہے ہیں اور اختیاری طور پر کر رہے ہیں اس سے ہزار سوال پیدا ہو رہے ہیں غلط ہے اس لیے غلط ہے تو غیر اختیاری کسی کو آتا ہوتا الگ بات ہے وہ کون کتنے لوگ ہوتے ہوں گے تو آج کل بہت سے لوگ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگیں اور وہ اپنے مسلک کو اور اپنے نظریے کو بدنام کر رہے ہیں اپنی جماعت کو بدنام کر رہے ہیں اور اس طرح لوگ کی سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ مسلک ہی ہے یہ یہ مسلک اسی طرح کے کام کرواتا ہے نہیں مسلک نہیں ہوتا یہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ایسے لوگ انپڑ ہوتے ہیں نخوندہ ہوتے ہیں پہت تعلیمیافتہ ہوتے ہیں علماء سے نہیں بوچھتے کتابیں نہیں پڑھتے اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت صحیح چیزیں ایسی دیکھنے میں آتی ہیں تو جو ٹرینڈ ہے جتنے عمل سے لوگ معنوس ہیں اور جتنی کے علماء نے اجازت دی ہے وہ سب تک ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے کوشش کرنے چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس کے پیچھے علماء یا کتاب قرآن حدیث وغیرہ موجود ہو یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے اور لوگوں کے اتبانان کے لئے بھی بہت ضروری ہے ازان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے یہ آج کا عمل نہیں ہے وہ صدیوں برانا عمل ہے اور یہ کوئی ایسا نیا کام نہیں ہے یہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے چل رہا ہے وہ امت میں رائے جائے انہیں اقیقی ملکوں میں ہوتا رہا ہے سعودی عرب میں بھی ہوتا تھا سعودی عرب میں موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے سن انیس سو چوبیس پچیس میں یہ حکومت آئی ہے تو اس سے پہلے پہلے تک جب تک یہاں ترکیوں کا دور تھا یہ ہوتا تھا بقاعدہ مدینہ منورہ میں آزان کے ساتھ اردو سلام پڑھا جاتا تھا اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی ملکوں میں ہے میں نے بھی دیکھا ہے ہمارے پوفیسر صاحب بیٹھیں یہ بھی جانتے ہیں میں نے یمن میں دیکھا ہے اور لوگوں نے شام میں بتایا میں شام نہیں کیا مگر شام میں لوگوں نے بتایا ملک کے شام میں بھی ہوتا ہے اور کاری عبدالباسد صاحب جو محروم ہو گئے اردن میں بھی ہے کاری عبدالباسد صاحب یہاں آتے تھے پاکستان ایک دفعہ تو یہ آزان دی اور میں بکا سلام پڑھا یہ تو ایک عمل ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس پر کتابیں بھی لکھی ہوں علمہ نے اب کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے تو ٹھیک انہیں نظر ہی کچھ نہیں آ رہا پھر وہ اپنے اس پر چلے جا رہا ہے بس آنٹ بند کر کے حالانکہ دنیا میں ہو رہا ہے تو اس میں کوئی مزاہکہ نہیں ہے اس میں کوئی غیر شریع بات نہیں ہے یہ محبت کا ازار اصل میں ہوا یہ کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو اس لئے ضرورت پیش آئی کہ ان سے پہلے تک لوگ باتشاہوں کا نام لے کے ان پر سلام بیجتے تھے محضرینوں کو یہ پابند کیا جاتا تھا کہ باتشاہوں کا نام لو اور ان پر سلام بیجو سلات بیجو یہ بیدت ہے نی باتشاہ کیا ہوتا ہے تو باتشاہ کا نام ہٹاتی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام رائج کر دیا حضور پر دور دے سلام پڑھو حضر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے تو امام سیوتی نے یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے یہ کہاں سے شروع ہوا ان کی کتاب ہے کتاب العوائل اس کتاب کے اندر تو یہ کمل ہے ٹھیک ہے لیکن اب کچھ لوگوں نے عوض باللہ اور بسم اللہ پڑھنا شروع کر دی ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کا رواج نہیں ہے اب کچھ لوگ اس کے عوض باللہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں اپنی طرف سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے علماء اس سے منع کرتے ہیں علی علم عضرات روٹتے ہیں یہ نہ کریں موزن عضرات بس بغیر علم کی شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے بعض لوگ عوض باللہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے زور سے پھر اس کے عوض باللہ ہونے لگا پھر اپنے نہیں اور کچھ نہ بڑھا دیں گے تو اس لیے ببا یہ ایسے معاملات کہ جو رائج نہیں ہیں اور جن کے پیچھے کتاب وغیرہ نہیں ہے تو اس چیز کو کیوں اختیار کرتے ہو کہاں سے لاؤ گے وہ ہم ثابت کرے گا اس کو پھر اب یہاں تک تو ہم کہہ رہے ہیں امام سیوٹی نے لکھا ہے اور سلاودین ایو بھی اس سے ثابت ہے اور دنیا میں ہو رہا ہے تو یہاں تک تو ہم لاؤ سکتے ہیں لیکن اب یہ عوض باللہ اور بسم اللہ بری چیز نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ ایک ایسی بات تو ہے جس کا رواج نہیں ہے اور پھر اگر یہاں ہم نہیں رکیں گے تو پھر نماز سے پہلے بھی امام صاحب کبھی اس طرح شروع کرنے لگیں گے عوض باللہ امن الشیطان بسم اللہ الرحمن واللہ اکبر پھر نماز سے پہلے بھی شروع جائے گا پھر تکبیر سے پہلے بھی کہاں روکیں گے تو یہ ناسمجھ کے سن کے لوگ ہوتے ہیں جو نہیں سمجھتے اور اپنی طرف سے چیزوں کو جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مشکل میں پڑھتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں لوگوں خواں بخواں تو اس کو روکنا چاہیے اور یہ اس کا مسئلک وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں چند لوگوں کی اپنی اختیرہ ہے یہ کوئی مسئلک نہیں یہ سارا کوئی ڈال دیتے ہیں پھر لوگ کہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ سب سکھایا نہیں نہیں اس قسم کے لوگوں کا امام احمد رضا بریلوی سے کوئی تعلق نہیں یہ امام احمد رضا بریلوی کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان سے آگے چلے گئے ہیں تو اس قسم کے لوگ جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں امام احمد عزا بریلوی کوئی چھوڑ کے باگے بڑھ گئیں تو اس لیے بھئی ایسے لوگ پھر آگے جا کے کہاں رکیں گے اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں اور علیہ وفادل بریلوی نے جو کچھ لکھا ہے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ہر بات کی دلیل پیش کی ہے مثلا انہوں نے انگوٹے چومنے نام پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹے چومنے کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے کہ جب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو انگوٹے چومنے کا یہ مستحب عمل ہے کوئی عقیدت سے کرتا ہے اس کے لیے سواب ہے عدب ہے کوئی نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں کوئی حرج نہیں انہوں نے یہ بات وضح سے لکھ دی اب یہ چیز انہوں نے آن کی ہے اور اس پر کتاب بھی لکھی اور جس نے اس وقت اس پر اعتراض کیا اس پر ایسی کتاب لکھی انہوں نے کہ آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے دلائل تھے نا انہوں نے دلائل دیئے ہیں انہوں نے دولے مختار سے دلیل دیئے معاف کیجئے عدد المختار سے دلیل دیئے فتاوہ شامی جس کا نام ہے دولے مختار کی شرح ہے فتاوہ شامی سے دلیل دیئے انہوں نے ملالی کاری سے دلیل دیئے انہوں نے احادیث سے دلیل دیئے اور پہلے سی مسئلہ چلا آ رہا ہے پہلے بھی کتاب موجود تھا تو امام احمد رضا نے اسی چیز کو آگے بڑا دیا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو یہ کہا ہے تو اگر مجھ پہ اعتراض ہے تو ان پہ کیوں نہیں ہیں جو اتنے بزرگان دین لکھتے ہیں یعنی علامہ شامی جن کی کتاب سے سب فتوہ دیتے ہیں سب فتوہ دیتے ہیں علامہ شامی لکھ رہا ہے کہ مستحب ہے اور اسی طرح صلی اللہ علیہ کا محمد یہ بھی کہا دیا تو یہ صلی اللہ علیہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ اس طرح کے الفاظ بھی انہوں نے لکھے ہیں کہ یہ بھی کہیں ساتھ بدور شریف بھی پڑھیں بہرحال یہ تو انہوں نے لکھے ہیں اب کوئی اگر اس میں اضافہ کر کے کوئی اور بزرگوں کے نام کے ساتھ اگر چومنا شروع کر دیں جیسے بعض غلو پسند جو خلاف حکمت حکمت نہیں سمجھتے مسئلت نہیں سمجھتے اور وہ غوث پاک رضی اللہ انہوں کی محبت میں بعض آگے بڑھ کے ان کے نام پر بھی انگوڑے چوم رہے تو اب یہ کہاں سے ثابت کریں گی تو یہ امام احمد رضا سے آگے بڑھ گئے ہیں کچھ لوگ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یہ کچھ لوگ ہیں جو ان کی لئے بدنامی کا باعث بنے ہوئے ہیں اس لئے آلہ حفظ فاجل بریلوی نے یہ نہیں کہا کہ تم غوث آزم شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر بھی انگوڑے چومر کرو نہیں وہ نہیں کہا اور ظاہر سی بات ہے اب جو یہ کر رہا ہے تو اسی کے پاس جا کر کے اس سے پوچھا جائے تمہارے پر دلیل کیا ہے امام احمد رضا نے تو جو کہا تھا وہ ثابت کر دیا باقی جو یہ کر رہے ہیں وہ اس کی دلیل یہ دیں گے ان کے شیوخ دیں جو بھی ان کے اوپر ان کے استاد ہیں ان کے مرشد ہیں ان کے پیشوہ ہیں ان کے رہنبہ ہیں ان کے لیڈر ہیں وہ دلیل دیں گے ان کے اوپر تو امام احمد رضا بری ہے اس کے سن کی چیزوں سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آلہ حضرت نے کہا ہے اس کے بیچے تمہیں بڑی دلیل دی ہے اور کوئی ہم دنیا کو کہتے ہیں اگر امام احمد رضا کی بات کوئی غلط ہے دلیل کے خلاف ہے اور تم دلیل سے اس کا عرد کر سکتے ہو تو آجاؤ ہمارے پاس آپ کی دلیل ہوگی تو ہم آپ کی باند مان لیں گے ہم تو بالکل دلیل کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں لوجک کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کوئی بات ذاتیات کی ہے ہی نہیں یہاں پر اپنی طرف سے کچھ نکال کے لانا یہ انبر آدمی کا کام تو سکتا ہے اتنے بڑے عالم کا کام نہیں امام احمد رضا جیسے لوگ ایسی حرکت نہیں کر سکتے اپنی طرف سے کوئی چیز لائیں اپنے ذوق کی کوئی بات کریں اور وہ نافذ کریں اور اس کو مسلک بنا دیں نہیں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تو یہ حدیث ہماری اصلاح کرتی ہے اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دین میں کتنی حکمت سے چلنا چاہئے حالانکہ ایک چیز ایسی تھی کعبت اللہ سے متعلق ہو اور ہو جاتی تو اس کے پیچھے ایک ثبوت سند بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنا اسی طرح تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی اختیار نہیں فرمایا یعنی کعبت اللہ کو ڈھاکے اس پہ دوبارہ تعامل نہیں کیا بس اسی وجہ سے کہ قوم کہیں ایسا نہ ہو معاملہ اتنا نازک تھا اس وقت کہ قوم بدک جاتی اور بڑا نقصان ہو جاتا تو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بڑے نقصان سے بچاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت پر عمل فرماتے تھے پھر باغل بادمی یہ حالات نہیں رہے پھر اسلام سٹونگ ہو گیا لوگ مضبوط ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ یہاں پر بھی جن کا ذکر آ رہا ہے ابن زبیر جو اس بات کو پوچھ رہے تھے ان سے کہ تمہیں حضرت عائشہ کیا بتاتی ہیں تیزہ بتاؤ یہ حدیث جو اتنی دلچسپی لی ہے نا نا اس معاملے میں انہوں نے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ مجھے اگر موقع ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گا اور قابل کو ویسا بناوں گا جیسے حضور چاہتے تھے تو بعد میں موقع مل گیا ان کو جزید کا دور تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ انہوں نے بیعت نہیں کی ان کو شہید کر دیا گیا دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر تھے جو مکہ میں تھے انہوں نے بیعت نہیں کی امام علی مقام جب شہید ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر وضی اللہ انہوں نے مکہ میں اور اس کے اطراف میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اس طرح وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت رائے چکے اور یہ خلافت خلافت شرعی تھی اصلی خلافت تھی یزید کی خلافت حکمرانی باطل تھی یزید ظالم تھا صفاق تھا وہ ڈس کوالیفائیڈ ہو چکا تھا وہ کوالیفائیڈ کر ہی نہیں رہا تھا اس کے لئے وہ ناہل ہو چکا تھا اور اس نے ظلم عام کر دیا تھا لہذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما خلیفہ برحق تھے کچھ سال وہ خلیفہ رہے بھی اسی مقام پر مکہ میں کعبت اللہ کے آس پاس تمام آبادی میں اور وہیں اکثر وہ کعبت اللہ میں رہتے تھے اب جب ان کا یہ نظام آ گیا تو انہوں نے اس دور کے اندر اس کے درمیان انہوں نے کعبہ کو کسی وقت دھا کر کے پھر وہ عمارت بنائی اور پورا کر دیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اسی طرح دو دروازے نکال دیئے وہ دروازہ نیچے کر دیا اس طرح پورا بنا دیا اور میں اس بات کو مکمل کروں یزید نے بعد میں اسی وجہ سے مکہ پر حملہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر یہاں تھے ان کو شکست دینے کے لیے ان کو ماتحت کرنے کے لیے ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے کعبے پر چڑھائی کی تھی اور منجنیک سے پتھر پھینکے تھے معاصرہ ہوا تھا کعبت اللہ کا پتھر پھینکے تھے اس سے کعبت اللہ کی عمارت کو ڈیمج ہوئی تھی اور اس میں آگ بھی لگی تھی اور کچھ چیزیں جلے تھی یزید پلید نے یہ کام بھی کیا اور مدینہ منورہ میں دوسرے حرم میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہے وہاں اس نے فوجے بھیج کر وہاں کے لوگوں کو تابدار بنانے کے لیے قتل عام کروایا تھا تین دن تک مدینہ منورہ کو اس نے حلال کروا دیا تھا حلال ٹھہرا دیا تھا اور وہاں بیر تحشک قتل عام ہوا تھا کئی ہزار لوگ مارے گئے تھے اور مسید نبوی شریف کی بحرمت کی گئی تھی یہ سب کچھ اس کے دور میں تو یہ تھے یزید کے کام اس طرح جابر و سخت دل و بل بل قسم کا خلیفہ تاریخ اسلام میں کبھی ہوا ہے یا نہیں آپ خود دیکھ لیجئے جس نے نہ اللہ کے قابط اللہ کو چھوڑا نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کو چھوڑا اس کے بعد پھر یہ ہوا پھر بعد میں ایک شخص آیا حجاج بن یوسف اس نے پھر سیاسی چپکلش کی بنیاد پر اور آپس میں مقابلہ آ رہی اور آپس میں ایک دوسرے سے زید اور حینات کی بنیاد پر اس نے یہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن سبیر کی عمارت کو پھر ڈھا دیا اور پھر سے قریش کی تعمیر کے مطابق قابی کو تعمیر کر دیا یہ میں تاکی پورا کرلوں آپ کے ذہن میں سوال نہ رہے کوئی تو حجاج بن یوسف یہ ایک بہت بڑا ظالم صفاق شخص تھا اس نے پھر یہ قابت اللہ کی عمارت میں پھر مداخلت کی تھی اور اس کو ویسے ہی جیسے قریش نے بنایا تو ویسے بنا دیا اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا پھر خلیفہ حرون رشید آیا خلیفہ حرون رشید نے چاہا کہ میں اس کو پھر گرا کر کے ویسے ہی بناوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور جیسے عبداللہ بن سبیر رضی اللہ عنہ نے بنایا خلیفہ حرون رشید نے چاہا یہ ارادہ کیا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم موجود تھے مالکی مذہب کے بانی ان کو پتا چلا تو وہ خلیفہ کے پاس پہنچے اور کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اب یہ کام نہ کرنا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اس کا ارادہ رکھتے ہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے المومنین آپ یہ کام نہ کریں مجھے خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک سلسلہ چل نکلے اور بعد میں آنے والا ہر حکمران اپنی اپنا زور دکھانے کے لیے اپنی انشائیت بنوانے کے لیے اپنی طاقت دکھانے کے لیے کام کرے اور اس کو سیاست بنا لے اور بار بار کعبہ گرتا رہے اور کھیل بنتا رہے یہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگا آپ اس کو یہ ایسے ہی چھوڑ دیں تو اس لیے وہ پھر ویسے ہی چھوڑ دیا گیا اور اب تک ویسے ہی تعمیر ہے اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کو دوبارہ چھیڑے تو بہرحال اب یہ حتیم کا باہر ہونا اس لیہاز سے باہر ہمارے لیے ایک سعادت کا موقع تو ضرور ہے کہ اندر سے گزرتے ہیں تو ایک کعبت اللہ کے اندر داخل ہونے کا موقع حاصل ہو جاتا ہے یہ تھی تاریخ اور اس میں جو اصل سبق تھا وہ میں نے بتا دیا اور اس کے بعد اب جو باب ہے اس کے بعد ایک اور بات سن لیجئے اس کے بعد اختتام پر چلتے ہیں فرمایا بابو من خصہ بالعلم قومن دونہ قومن کراہیت اللہ یفہمو یہ بھی کچھ ملتی جلتی بات ہے اس لیے میں اس کو بھی لے لیتا ہوں یہ باب ہے کہ علم کسی قوم کے ساتھ کوئی بات خاص کرنا علم کی کسی کو بتانا اور کسی کو نہ بتانا اس خوف سے کہ یہ سمجھیں گے نہیں یہ ایک چیز اختصاص آج کل اس کو اختصاص کہتے ہیں سپیشلائزیشن جو جس کا اہل ہوتا ہے اس میں چلا جاتا ہے ہر چیز ہر ایک کو نہیں پڑھائی جاتی تو یہ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کول آیا ہے امام بخاری نے پہلے اس کو نکل گیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہی بات بیان کرو جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تم پسند کرتے ہو کہ اللہ رسول کو جھٹلائے جائے نعوذ باللہ کیا خدا رسول کو جھٹلائے جائے یہ تم پسند ہے مطلب یہ ہے کہ ایسی بات نہ بتاؤ لوگ کو جو لوگ کی سمجھ میں نہ ہیں اور لوگ انکار کر دیں خامخان خدا رسول کے انکار کا ان پہ الزام آ جائے تو اس لیے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو جیسا کہ وہ مشہور مقولہ ہے قل لیمون ناسا لقدر اکولین لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منصوب ہے تو یہ ہے دین میں ایک اور حکمت صرف عمل ہی ایسا نہیں ہونا چاہیے جب اوپر بتایا عمل میں بھی حکمت ضروری ہے اور اس کے ساتھ کال میں بھی یہ خیال لکھنا چاہیے کہ بات بھی ایسی کی جائے جو لوگ اس سمجھ میں آ جائے تقریب ہو گفتگو ہو تعلیم ہو تدریس ہو تو یہ اس میں اس حکمت کو پیشنے سے ضرور رکھا جائے ایک پہلی کلاس کے بچے کو اگر دولہ حدیث کا سبق پڑھا جائے گا تو اس کا دماغ پھڑ جائے گا انہیں سمجھ سکے گا اسی لیے ہمارے یہاں آٹھ درجے ہوتے ہیں اور پہلے درجے سے لے گا آٹھ میں درجے تک تدریجن علم بڑھتا ہے اور ہم آٹھ میں درجے میں پہنچ اس قابل ہوتے ہیں بچے کہ وہ بہت سی باتیں سمجھ سکیں تو دنیا میں ہر جگہ اسی طرح ہے دین کے معاملے میں بھی ایسا یہ تو لوگوں سے وہ بات کی جائے جو لوگ سمجھ سکیں صحابہ اکرام کے زمانے سے یہ سلسلہ اب تک چلا آ رہا ہے اسی طرح کتابیں بھی ہر ایک کے لئے ہر کتاب نہیں ہوتی ہر ایک کتاب ہر ایک کے لئے نہیں ہوتی جیسے یہ بہت سی کتابیں بینے عربی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہیں اور بہت سی صوفیہ اکرام کی عرفہ کی کتابیں ہیں اس میں بڑی باریک باتیں ہیں اس میں ان کے مشاہدات ہیں روانی تجربات ہیں اور آج کل چونکہ لوگ پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ بس ویسی مطالعہ کا شوق ہوتا ہے ہر کسی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو ان کو پھر ریاکشن ہو جاتا ہے اور پھر بہت سی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ چیز ہاں وہ کتابیں لکھی کیوں انہوں نے وہ اس لئے لکھی ہیں تاکہ جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہو وہ پہ ٹیلی کر سکے وہ اس مقام پر پہنچ کے سمجھ سکے اور کتاب سے رانمہ ہی لے سکے اس لئے لکھی گئی ہیں پیش ڈی کی کتابیں اگر لکھی ہو ہیں اس لئے تھوڑی لکھی ہیں ایم اے کی کتابیں اگر لکھی ہیں اس لئے تھوڑی پرائمری لیول کا بچہ بھی پڑھے تو اس لئے کتابیں تو اس لیول پہ پہنچنے کے بعد اس کے لئے لکھی گئی ہیں تو اسی طرح ان بزرگوں کی کتابیں اس لیول پہ پہنچنے والوں کے لئے ہوتی ہیں یا جس کا دین ایمان پختہ ہو اور تربیت اچھی ہو تو پڑھے استفادہ کرے جو سمجھ میں نہ کہہ دے وہ ان بزرگوں کی بات ہے ہماری اقل اتنی نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھ سکے تو یہ ہے اصل میں دین میں حکمت کہ لوگوں سے جب بات کی جائے تو ان کی اقلوں کے مطابق کی جائے ان کی سمجھ و فہم کے مطابق کی جائے ایک حدیث پیچھے آئی تھی حضرت ابو حریعہ ودی اللہ انہوں کی اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں خلی اشارتنا آپ کو یاد ہوگی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برطن علم کے حاصل کی ہیں دو برطن علم کے حاصل کی ہیں ان میں سے ایک برطن تو تمہارے سامنے انڈیل دیا ہے اور تمہارے سامنے پھیلا دیا اور دوسرا وہ ہے کہ اگر وہ فَلَوْ بَثَثُهُ لَقُتِيَ عَلَى الْبُلْعُمِ لَقُتِي عَلَى الْبَلْعُمِ فرمایا اگر وہ دوسرا وعالمی میں انڈیل دونا تو میری شہرک کار دوگے تم وہ تم سمجھ نہیں سکوگے ظاہری لوگوں سے فرما رہے تھے جو اس کے اہل نہیں تھے عام لوگ بددو عام لوگ ان سے بات فرماتے تھے کہ تم لوگ تو نہیں سمجھ سکوئے لہذا وہ خاص محفلوں میں بیان ہوا اور خاص لوگوں کو بتایا گیا اس لئے وہ علم آگے چلا اور وہ علمیں جو سینوں سے سینوں کی طرف بڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے